سوال ہے کہ قربانی جو ہے وہ گائے کی ہے تو بینسہ جو ہے اس کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے دیکھیں شریعت کی جو زبان ہے وہ عربی ہے عربی زبان کے اندر جو بینس ہے یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے گائے کی ایک قسم ہے ہم اس کا براہ راست قربانی کا فتوہ نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کہ جو نبی علیہ السلام کا عمل ہے نا گائیں زبا کرنے والا وہ لوگوں کے ہاتھوں سے چھوڑ جائے گا تو جب گائیں میسر نہ ہو ناپیت ہو جائے کم ہو جائے مہنگی ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر آپ بینس یا بینسہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک قسم ہے گائے کی گائے جو نبی علیہ السلام نے زبا کی ہے وہ نہیں ہے ہم اس کو گائیں کی قسم تو مانیں گے لیکن ہم میں سے کوئی بندہ یہ فتوہ دینے کی جورت نہیں کرتا کہ وہ نبی علیہ السلام کے عمل سے کافی ہو جائے گا اگر ہم اس کا فتوہ لوگوں کو سیدھا سیدھا ہی دینا شروع کر دیں تو رسول اللہ کا جو عمل ہے گائیں زبا کرنے والا وہ جاتا رہے گا سوال ہے کہ دوسرے کی طرف سے قربانی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ قربانی میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے یہ بعض روایتوں میں ہیں کہ میری امت میں سے جس نے زبا نہیں کیا تو یہ خاصہ ہے امت جو ہے وہ نبی رسول کی ہوتی ہے نبی رسول کے علاوہ کسی کی امت نہیں ہو سکتی کٹے کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں پہلا جو گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ کٹا نبی علیہ السلام نے نہیں کیا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ شریعت کی زبان عربی ہے اور عربی اس کو علماء نے جو لغت والے ہیں انہوں نے جو جانوروں کے ماہر ہیں انہوں نے جو زکاة کا حساب لینے دینے والے ہیں انہوں نے سب نہیں اس کو گائے کی قسم قرار دیا ہے کس کی قسم؟ گائے کے تو میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک تطبیق ہے کہ آپ فتوہ جو ہیں وہ گائے کو زبا کرنے کا دیں قربانی کرنے کا دیں اور اگر گائے نہ ملے تو پھر قربانی چھوڑنے کی بجائے آپ گائے کی جگہ پر بینسے کو قربان کرنے کا فتوہ دے دیں یہ نہیں سیئی یہ جو نا زد جو ہے یہ علماء کی شان کے منافع ہے عالم کیا ہے جو اگر عالم ہے تو زد کیوں ہے باتے جاہی 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 سے کھاری ہیں باتے جنے لوگوں کو یہ جاہی جاہی کر سکتے ہیں بعض اہلِ دیسوں کے اندر نا اس طرح کا جو جذبہ ہے نا کہ لوگوں کو پتا چلے اسی پتا لوگ آکے رہنا ہے وہ بڑا نقصان کرتے ہیں جماعت کا بھی مسلک کا بھی افراد کا بھی معاشروں کا بھی کئی بندے بلا وجہ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا ہے کہ نبی علیہ ایک ہے اجادت اور ایک ہے سنت سنت اور اجادت دونوں جمع ہو جائیں تو کس کو اختیار کرنا چاہیے بولیں سنت کو بلا وجہ کیوں آپ دوسرے تیسرے دن کرتے ہیں رسول اللہ نے پہلے دن کیا ہے پہلے وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں جانور پہلے دن اور پہلے وقت میں نہر کرتا ہوں میں قسائی کو کہتا ہوں بھئی فیض تیری مردی کی مطابق اور جانور جو ہے وہ سنت کے مطابق عید کی دعا ہوتی ہے جماعت پندرہ منٹ کی جماعت پندرہ منٹ میں دعا خطبہ آدھے گھنٹے میں پھر ساتی بسم اللہ ہی اللہ خطبہ